خبر پشی منگال کے آسن سول سے ہے جہاں پولیس اور گاؤں والوں کے بھی جھڑپ میں 20 لوگ گھائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا ریپورٹ نیگٹیو پائے جانے کے بعد 19 لوگوں کو آئیسولیشن سینٹر سے چھوڑا گیا لیکن گاؤں والوں نے انہیں روک دیا اور پولیس پر پتھراؤ بھی کیا پہلے حملے کے دوران پولیس والے گھائل بھی ہوئے ہیں آشکہ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آشکہ بنگال کے آسن سول سے خبر پولیس اپنا کام کر رہی ہے لیکن اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں فلال ستی کیا ہے یہ بلکل دیکھئے گاؤں کے جو لوگ سے ان کے اندر در بھرا ہوا تھا جب یہ ان لوگوں کو کورنٹائن سینٹر جو سرکاری کورنٹائن سینٹر ہے وہاں سے چھوڑ دیا گیا گاؤں والوں نے ان لوگوں کو واپس ان کے گھروں میں جانے نہیں دیا گاؤں میں گھسنے نہیں دیا جو پولیس وہاں پر پہنچی ہیں لوگوں کو ان کے گھروں پر جانے کے لیے کہنے لگیں وہاں لوگوں سے تو وہاں پر جھڑپ ہو گئی اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ پولیس کے اوپر پتھراؤں کیا گیا ہے جم کر جس میں کئی پولیس والے گھائل ہوئے ہیں جو تھانا پتھاری ہیں جاموریہ تھانا کے جہاں پر یہ گھٹنا ہوئی ہے تھانا پتھاری بھی گھائل ہیں اور اسپتال میں بھی بھرتی ہیں اس کے علاوہ جو لوگ تھے وہاں پر ان پر بھی پولیس نے کاروائی کی اور ٹنڈے برسائے ہیں جس میں لوگوں کو بھی چھوٹے آئی ہیں آشکہ اتنا تناؤں کیوں بڑھ گیا کیونکہ اگر نیگٹیو ریپورٹ آئی تھی اگر پولیس روک رہی تھی تو زائر طور پر کسی طرح کی باتچیت کی بھی گنجائش ہو سکتی تھی کہیں نہ کہیں یہ جو گاؤں کے لیے شکریہ بھائی اس پوری بات